ملویس لیڈیز گینگ ملزمان میں نازیہ شبانہ لاڈی بی بی اور شازیہ پٹھانی بی بی اور ان کے ساتھی وعید اور شاہد شامل ہیں نقبزنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گرفتار ملزمان سے اٹھارہ لاکھ روپے کی مالیت کے زیور نکتی اور موبائل فونز برامت کر لیے گئے لیڈیز گینگ کی میمران پوش علاقوں میں گھرے لو ملازمہ بن کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چوری کی وارداتیں کر کے فرار ہو جاتی تھی ملزمان نے شہر کے مقبی علاقوں میں چوری اور نقبز کی پندرہ مزید وارداتوں کا انکشاف کیا ڈی ایس پی سی آئی اے صدر دانش رانجہ کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی سی آئی اے آسم افتخار کی طرف سے چور گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی کیمرامین فاروق سینئر کے ساتھ سمینہ شفی رائل نیوز لاہور خبر ہے تنگوانی سے عید قربہ قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح تنگوانی میں مویشی منڈی جانوروں سے سج گئی ہے عید قربہ کے لیے جانوروں کے دام آسمانوں سے باتیں کرنے لگے لوگ مہنگے دام سن کر واپس چلے جا رہے ہیں دیکھئے عزیز اللہ کی یہ ریپورٹ تنگوانی میں مویشی منڈی عید آتے ہی سج گئی میں آپ کو بتاتا چلوں کرونا وائرس کے حوالے سے لاکڈاؤن کی وجہ سے دو تین ماہ تک مویشی منڈی بند تھی آج ایدلوزی قریب آتی ہوئی ہے مویشی منڈی سج گئی آئیے جانتے ہیں وپاری سے جانور جو ہے گریب لوگ خرید بھی نہیں سکتے اور جہاں پہ جو سہولت ہے وہ ٹینٹ بھی نہیں ہے اور پانی کی بھی سہولت نہیں موجود ہے خرید فرق کے لیے بلکہ ادھر نہ پانی کی سہولت ہے نہ ہی ایس او پی پر عمل ہوا ہے اور دیکھو ٹینٹ ہی نہیں ہے بہت تبتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے پانی کی بھونت کے لیے ہم ترس رہے ہیں نہ ہی پانی کی سہولت ہے نہ ہی ٹینٹ ہے آپ باپاریوں کی اور خریدار کی باتیں سنیے ان کا یہی کہنا ہے تو جو پچھلے سال کی جو خریدانور ملتے تھے وہ کم سے کم ریٹ میں ایڈیشنل آئی جی پولیس سعود پنجاب انہام غنی کا دورہ خانوال ریجنل پولیس افسر وسیم احمد خان کی بھی انسپیکشن کے لیے خانوال آمد ڈی پیو محمد علی وسیم نے ایڈیشنل آئی جی اور آرپیو کا استقبال کیا اور ایڈیشنل آئی جی سعود پنجاب انہام غنی اور آرپیو ملتان وسیم احمد سیال کو پولیس کے چاکو چوبندستے کی سلامی دی گئی اس موقع پر ڈیپیٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شیرازی بھی موجود تھے اس دوران ایڈیشنل آئی جی انہام غنی اور آرپیو ملتان وسیم احمد خان سیال نے ڈی پیو آفس کے لان میں پودا لگایا اور بعد ازاں ایڈیشنل آئی جی سعود پنجاب غنی کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماس سید خرشید شاہ کی رہائی کے لیے سویل سوسائٹی کا احتجاجی مظاہرہ احتجاجی مظاہرے میں شامل لوگوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے سویل سوسائٹی کے میبران نے خرشید شاہ کی رہائی کے لیے نعرے بازی کی نیب نے خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اسا سجاد کا جھوٹا کیس بنایا ہے خرشید شاہ کے خلاف سینکڑوں اور اب روپے کی کرپشن کی بات کی گئی لیکن نیب کچھ بھی ثابت نہ کر سکی خبر ہے جڑا والا سے پولیس تھانا سٹی کا اے ایس پی بلال محمود سلہری کے حکم پر محلہ مسلم ٹاؤن میں چھاپا احساس پروگرام کے نام پر سادہ لوہ لوگوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار گرفتار ملزم احساس پروگرام میں ریجسٹریشن کے نام پر شناختی کارڈ اور دو ہزار روپے فیکس وصول کر رہا تھا زمان کے قبضے سے شناختی کارڈ نقدرکم اور دیگر کاغذات برامت کر لیے ہیں جسٹک جنا پبلک سکول اور کالج کے تین ہونہار طلبہ نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا امتحان پاس کرنے والوں میں حمزہ مراد ولد سفدر علی سکنا ڈھوک جوڑی علی شان ملک ولد محمد نئیم ملک سکنا گوڑھا محلہ اسسٹنٹ کمیشنر کے عہدے پر فائز ہوئے جبکہ محمد بیدار بخت ولد سرفراز احمد احلہ آیاس پی کے ایس پی کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں ڈیپیٹی کمیشنر اور دیسٹک جنا گوورنرز بورڈ کے چیئرمن مہتاب وسیم اظر نے تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کی اچھی تعلیم و تربیت ہی پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کی روشن مستقبل کی زامن ہے سرگودہ سے خبر ہے جہاں انٹی کرپشن سرگودہ کی سرکاری رقبے پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیں آشدد کے ساتھ چاری ہیں جہاں اسسٹین ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگودہ تصور عباس بو سال نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے جھال چکیاں پر واقعہ پانچ کروڑ روپے کی مالیت کی سرکاری زمین باثر قبضہ مافیا سے واگزار کروالی ہے باثر ناجائز کابیزین نے پانچ کروڑ روپے کی سرکاری زمین پر قبضہ کر کے موٹر شوروم اور دیگر کمرشل تعمیرات کر رکھی تھیں جس پر اسسٹین ڈیریکٹر انٹی کرپشن سرگودہ نے تحصیل دار راجہ لیاقت کے ہمراہ کارروائی کر کے ناجائز تعمیرات مسمار کروا دی ہیں پولیس تھانا ڈنگا کا منشیات فروشوں اور جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ٹی پیو توصیف حیدر کی ہدایت پر گجرات پولیس کی زلے بھر میں جرائم پیش آفرات کے ہیے کارروائیاں جاری ہیں ڈی ایس پی خاریاں اصد اسحاق کی زیر نگرانی اس اے چو تھانا ڈنگا فہد الرحمان اس آئی فراست اللہ اور پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں اور جواریوں کے خلاف خصوصی کارروائیاں جاری ہیں اور تفتیش کا عمل بھی شروع کر دیا ہے ڈیرہ مراد جمالی صوبائی سیکریٹری جنگلات اور کمیشنر نصیر آباد ڈوین نے پودا لگا کر شجرکاری موہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا صوبائی سیکریٹری جنگلات بلوچستان سید احمد جمالی کی سربراہیم نصیر آباد میں بھی شجرکاری موہم کے حوالے سے علاقے کے ذمہ داروں میں شعور پیدا کرنے کے لیے ایک روزہ شراکتی ورکشاپ سرکٹ ہاؤس ڈیرہ مراد جمالی میں منعکد ہوئی ورکشاپ کے دوران صوبائی سیکریٹری جنگلات بلوچستان سید احمد جمالی کمیشنر آباد سلیم قریشی نے پودا لگا کر شجرکاری موہم کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا ہے پپلی پہاڑ روڈ داریام پل کے قریب حادثہ اکارا میں تیز رفتار کار کی سائیکل سوار کو ٹک کر سائیکل سوار شخص شدید زخمی حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج رویل نیوز نے حاصل کر لی ہے حادثے میں ایک آر کی سائیکل سوار سے ٹکر کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ڈبل ون ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو طیبی امداد دی ہے تھانان اور شہرہ ورکہ کا علاقہ سلامپورا کلیہ میں نامزد ملزمان امین عرف مینو اللہ دیتا عرف مٹھو نے باوند سالہ شریف شہری عبدالحفیز پر شدید تشدد کیا اور قتل کرنے کے ارادے سے اپنے ڈیرے پر لے گئے پولیس نے میڈیکل پر ایف آئی آر درج کر دی ہے اور جو دفعہ 365 بنتی ہے دیکھئے حامد علی سوحل کی یہ ریپورٹ تھانان مشہرہ ورکہ کے علاقہ کلیہ میں جہاں پر نامزد ملزمان نے غلام اسفہ کے بائی محمد حفیز پر شدید تشدد کیا اور قتل کرنے کی نیت سے ان لوگوں پر انہوں نے تشدد کیا اور بات کرتے ہیں غلام اسفہ سے کہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کے بائی پر تشدد کیا اور وجہ تنازہ ہے کیا جی اسلام علی سوحل بھائی جی جلو میں گیاں آنا ہوتھے موکے تھے اور اپنا شوہر پر انداز بڑھا ہی کہ اگے اپنا دو گھرنا نہیں کھلوتے سنے ایک پوڑ کلیشن سی ایک پوڑ رو سی باقی دو تیلو بندے ڈانگاں مارتے ہیں کہ نہ جا کے ڈکیاں ہونا بیریان بھی بریسٹ بار اکھنے گوڑی مار دیں گا یہ ترہ آگاں آئے تھے اسی پھر ڈر دے پیشاں ہوئے اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی ملک جواد حسین نے لائر اور اکزئی فیروز خیل کے علاقے کاسم خیل میں اور کلایا بازار میں بیس بیس لاکھ روپے کی لاغت سے پانی کے ٹیوب ویلز کا افتتاح کیا ہے اسی حوالے سے ایمین جواد حسین نے کہا کہ فیروز خیل ہے علاقہ کاسم خیل میں عوام کو پانی کی شدید تکلیفات تھیں اس ٹیوب ویلز کے بننے سے پوری کاسم خیل گاؤں اور مدرسے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا جبکہ لائر اور اکزئی کلایا بازار میں اس ٹیوب ویلز سے کلایا مدرسہ سمیت پورے بازار کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ لائر اور اکزئی اور اپر اور اکزئی میں وارٹر سپلائی سکینز باند اور دیگر گلی کچوں اور سڑکوں اور راستوں کو بنانے کے لیے مرکزی حکومت نے کروڑ روپے کا فنڈ دیا ہے جس کو آئی ڈی پی میں شامل کیا گیا ہے اپر اور لائر اور اکزئی میں پینے کی پانی اور دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے بیس بیس لاکھ کی لاغت سے یہ بنائے جائیں گے رخ کریں گے آزاد کشمیر مزفر آباد کا جہاں انجمن تاجران کے سردر شوکت نواز میر نے لاکڈاؤن کے حوالے سے مرزا سجاد مغل سے خصوصی گفتگو کی ہے میں موجود ہوں زفر آباد میں مغلصت موجود ہیں شوکت نواز میر صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو صورتحال کروڑا کی چل رہی ہے اور ٹریڈرز کا جو کروڑا کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے اس کو جو آپ نے سنانے کا موقع دیا تو کیونکہ دیکھیں جی یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کروڑا ایک وبا ہے اور ہمیں اس کی احتیاط کرنا ضروری ہے اور ہمارا یہ موقف ہے مرکز انجم تاجران کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ پہلے جان ہے اس کے بعد کاروبار اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان زندہ رہیں گے کاروباری لوگ زندہ رہیں گے تو کاروبار کریں گے یہ تو ہمارا کلیر کارٹ جو موقف ہے وہ ہے لیکن اب آپ اس کو کروڑا کی جو ہم یہ کہہ لیں کہ اپنا روداد ہم آپ کو سنائیں وہ آپ کو سننا پڑے گی کہ مزفہ دنیا میں تو یہ ان 2019 میں سامنے آیا اور پاکستان کے اندر یہ 2020 میں آ گیا اور ہم یہ کہہ لیں کہ کشمیر کے اندر اس کو جائے 23 مارچ یا 22 مارچ کہہ لیں کہ اس کے اندر اس کو جائے انہوں نے یہاں پر لاگ ڈاؤن کی شکل میں سامنے لائیا اس میں کوئی دوسری شک والی بات نہیں ہے کروڑا ایک وبا ہے اور اس وبا کہ آپ نے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ استعمال کرنی ہے جس سے یہ بیماری زیادہ نہ پھیلے تو بالکل میں پھر یہ بات کہوں گا 2019 سے 2020 آ گیا پوری دنیا نے احتیاطی تدابیر استعمال کی لیکن آہستہ کرتے کرتے ہیں وہ اسی کروڑا کے اندر کیونکہ جب ساتھ ساتھ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اس کی میڈیکیشن جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اس کی جو کٹس ہیں وہ ابھی تک ریلائیبل نہیں ہیں لیکن جو چیزیں ہیں وہ انہی کے اوپر اس وقت ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کی احتیاطی تدابیر ہم نے مارچ سے لے کے یہ جولائی آ گیا ہے آج تک ہم کرونا کی جو ہے تدابیر جہاں پر عمل پہ رہا ہے اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ماسک کا استعمال ہے ٹھیک ہے اس وقت میں نے ماسک اتارا ہے مجبوری تھی کہ میں نے آپ سے بات کرنے تھی پراپر اس لئے میں نے ماسک اتارا ہے لیکن ہم ہمیشہ جو ہے ماسک کی جو ہے کم از کم ماسک کی جو میں کہوں گا کہ ہم نے پاسداری آج تک کی ہے اور میں بلکہ یہ کہوں گا کہ ابھی چند دن پہلے اٹھارہ جولائی کو ہمارا ایک احتجاج تھا اسلام آباد ڈی چوک میں میں وہاں پہ گیا ماس لگا کے تو مجھے وہاں پہ شرم محسوس ہوئی کہ وفا کی جو دارالحکومت ہے اس کے اندر کسی کرونا ایس او پی کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی جا رہی ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت نواز میر ان کا یہ کہنا تھا کہ وزرازم آزاد کشمیر راجہ فاروق ادرخان سے نے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے آپ لاک ڈاؤن تو کر رہے ہیں لیکن غریب عوام کے لیے بہتر رلیف بھی آپ دیں تاکہ غریب عوام جو ہے وہ سکون سے اپنی زنگی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز